آپ نے ڈرائیگن کا نام تو سنا ہوگا یا اس کی تصویراتی چہرہ جو ہے وہ فلموں میں دیکھا ہوگا لیکن اب مائری نے ڈیڑھ لاکھ سال قدیم انسان سے مطالق نئے انکشاف کر دیے ہیں جسے سن کر آپ حیرت کے سمندر میں ٹوپ جائیں گے غیر ملکی خبر حصہ ادارے کی ریپورٹ کے مطابق چینی ہنورسٹی کے مائری نے 1930 میں چین سے ملنے والی انسانی کھوپڑی پر مزید تحقیق کی تھی زمانہ قدیم کے ڈرائیگن مین کی آنکھیں مربع کی شکل اور مو بڑا تھا مائرین کے مطابق ڈرائیگن مین نامی اس طور کے انسان کا دماغ آج کے انسان سے ملتا جلتا ہے تاہم اس کی آئی ساکٹ مربع شکل کے تھے اس کے علاوہ ڈیڑھ لاکھ سال پہلے زمین پر موجود اس انسان کے دانت بھی بڑے تھے یاد رہے کہ چند ماہ قبل مشرقی کینیاں کی ایک غار میں چھوٹے بچے کی ہڈیاں ملی تھی جس کے مطالق کہا گیا تھا کہ یہ افریقہ میں سب سے قدیم تدفین ہے نیچر نامی جریدے میں مت کو شائع ہونے والی نئی تحقیق کے مطابق اس بچے کی عمر ڈھائی سے تین سال کے درمیان تھی ایک اندازے کے مطابق اس کی بقایات تقریباً آٹھ ہزار سال پرانی ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ دستیاب شواہد بتاتے ہیں کہ اس بچے کی تدفین منظم انداز میں کی گئی تھی اور شاید اس کے جنازے میں بچوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی تھی باقی رہ جانے والی ہڈیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو دائیں طرف رکھ کر کے لٹایا گیا تھا ٹانگیں جوڑ کر سینے کی طرف کھٹی کی گئی تھی محققین کا یہ بھی معنی ہے کہ جسم کو کفن یعنی کہ پتوں یا پھر جانور کی خال میں مضبوطی سے لپیٹ آگیا تھا دوستہ اس بارے میں آپ سب کی کیا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہڈیاں ملی ہیں یہ دھائی لاکھ سال پرانی ہو سکتی ہیں یا پھر نہیں اس بارے میں آپ سب کیا رہا ہے ہم نے جی کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر جو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا دنیا پر کیلئے اٹکشنوں سب سے پہلے حاصل کرنے کے لئے سبسکرائب درور کرنے کے لئے ہمارے چینل آج کل کو اور ساتھ میں بنے والاکن کو دبانا ملک ہو لیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ